ایسے ہی ہوں گی آدھا کسی نے ایک سوال کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے چپٹا کر کرتی ہے اس کو کر سکتی ہے کیا اور رفیدین کرنا فرض ہے کیا دو سوالوں نے کیا دیکھئے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاں کوئی فرق نہیں ہے ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہاو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے کوئی روایت نہیں ہے بلکہ ابودعوت کے ایک روایت ہے امی دردہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے سمجھ رہے ہیں بات کو تو عورتوں اور مردوں کی نماز نے فرق نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو صحیح بخاری کے لئے حج ویسے کرو حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تو لہٰذا ہمیں عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں زکاة بھی بہت آسان ہے سمجھنا ان دون عبادتوں کا ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے یاد رکھئے اور صحابہ کے گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ آج کے زمانے میں کیسا کرے تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی ایسی نماز پڑھئے وہ زیادہ سنت سے خریب پڑتی ہے ہاتھ سینے پر بانتی ہے پہلا خائدہ سیدھا کرتی ہے دوسرے خائدہ میں تورک کرتی ہے پہلے نیچے سے ڈالتی ہے تو ان کی نماز زیادہ غریب ہے سنت سے وریضت مردوں کی یاد رکی بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہم تاثب پر بات نہیں کرتے ہیں ہم کسی کہ تم یہ جماعت ہو جماعت ہم وہ چیز پر بات کرتے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے چلی آئیے اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑتی اور صحابہ ایسا پڑتے رسول اللہ ایسا پڑتے یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا ہمارا سجدہ ایسا تھا صحابہ کا سجدہ ایسا تھا رسول اللہ ایسا کرتے تھے کوئی ایسا کوئی واقعہ کوئی روایت یا آثار آثار کیا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا کوئی ایک علاقے دیجئے تو انشاءاللہ جیسے ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں مردوں کی نماز نماز کی کتاب تو وہ مردوں کی رہتی ہو پھر آتا عورتوں کی نماز ایک الگ شپٹر اس کے اندر عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندوں سے کانوں کے بیش میں اٹھانا مرد نے کانوں کو لگانا عورتوں نے اٹھانا اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے کہ نماز زیادہ قریب سنت سے کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ نماز میں بہت سے لوگوں نے سٹیلیش تو ایسا بلکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسس سے چل رہا ہے نا یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لوک اٹھا چھو کے پیچھے آتا یوں آتا اور ملکہ ایک دم بلکہ پیچھے منٹی کر کے کھڑے جاتے نماز اتنا کانوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے لگانے کی کوئی روایت نہیں دیکھیں تو عورتیں نہ لگائیں مرد لگائیں دیکھیں کہ عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی رہیوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے یہ فرق کہاں سے آئے چلیے بتائیے کہ حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتی لفظ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے میڈیکل میں اصول ہوتا ہے اگر آپ کبھی تیسٹ ریپورٹ لائے تو اس میں دو انٹیڈیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں فر اگزامپل ففٹی اٹی تو ففٹی ٹو اٹی نہیں ہوتا ہے ففٹی لیڈیز کے لیے ہوتا ہے فرس لیڈیز کے لیے ہوتا ہے فرس لیڈیز کے لیے ہوتا ہے اگر ففٹی سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا سکسٹی مطلب یہ ہائے ہے جنس کر رہا تو وہ نہیں کرتا ہمارک اس لیے کہ اٹی تک جنس ہوتا ہے تو ففٹی ٹو اٹی نہیں ہوتا ہے ففٹی لیڈیز کے لیے ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کان دے تھے اور جنس کے لیے کان دے کچھ بھی نہیں اس کے بعد ہاتھ باننے کا مسئلہ آیا تو مرد ناف کے نیچے ہاتھ بان دے اور عورتیں سینے پر ہاتھ بان دے ہوسٹے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آئر سی پر ہاتھ سینے پھاتھ بان کر دلیل دیجئے سینے پھاتھ بان کر دلیل دیجئے اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو ایک کروڑ انام بیس لاک انام پھلا انام تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ بیس لاک اکاؤنڈ میں جمع کرو تو بات ہوں گی تھرڈ پرسنڈ اکاؤنڈ سائن چیکس ٹھیک کہ بھائی بیس لاک یہ جیت گیا تو میں فوراں لے لوں گا چیک آپ سے خالی ہوا ہی باتیں کہ بیس لاک اور ایک کروڑ تو جمع کرو تو آؤ نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیسہ نہیں رفی ٹھیک ہے بات کرو پھر آگا کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسا پڑتی ہے آپ کی امی حضور آپ کی نماز کیسا پڑتی ہے تو سینے پہ اس کی روایت کہاں سے لا دو ورنہ اپنی ماں کی نماز غلطے بول دو پہلے نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے تو پھر ان کو کہاں سے لاے تم نے سینے پر چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے وہ راوی پر وہ ہے وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرح تھوڑا جات صرف اتنا بولی آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر بانتی ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا تو پھر مجھے بھی ایجاد دے دے جاب بانتی ہیں یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے تو وہاں ہی مو بند ہو جاتا ہے کہاں موقع بحث کر گی کیا فائدہ دیکھ تو عورتیں سینے پر باندھیں مرد ناف کے نیچے باندھیں دونوں سینے پر باندھیں یاد رکھی اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے جو فرق کے بات وہی بتا رہا ہوں فرق کے پوائنٹ عورت سجدہ کرتا ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے اس کا سینہ اس پر چپک جائے اور اس کے بعد اس کا ناک سرہ اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دیکھیں چیمٹ کر سجدہ کرے کیوں اور وہ سجدہ بھی کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے پھر پیر رکھتے یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے اپنے مانڈی پر لیٹھ جاتے سمجھلے پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹھ جاتے ہیں اسے بلکل نیو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابودعوت کی واضح روایت ہے آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو کتہ دیکھا بیٹھتا تو کیسا بیٹھتا پور رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے تو اتنا اٹھاتے کہ آپ کی بغل مبارک کیونکہ شرد کی آستین بڑی ہوتی کبھی کار بغل مبارک یا چھوٹے شرد بھی پینا کرتے میں نے جسا آپ کو بتایا تھا آپ سے زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو وہ اسی بار چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے ایک سراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کے وجہ سے لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا ضرورت پڑی تھا اس کو بان لیا کرتے تھے تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی روایت میں نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے لیکن یقینا جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے ہم کو نہیں ہوتی ہے لیکن چپکانے کے لفظ نہیں نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے کو نہیں ہم عورت ظاہر سے ہوتا ہے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی ہاتھ رکھ کے بلکل اٹھا کر کوئی کہا ایسا نہیں عورت چپک کر پڑے تو دلیل ہم کو دلیل چاہیے فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے تھے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں کس کے بڑوں کی سننا سب کے بڑے ہیں یہاں تو اور بڑے بڑے ہیں سیدھے چھوٹے موڑے بڑے نہیں الخاب تو ایسے شروع ہوتے اللہ ماں فازل مولانا یہ وہ وہ نام آتا ہی نہیں مطلب سے ڈھونتے چلو آپ نام کہاں اس میں آخر میں ان کا نام ہے نا تو بہت بڑے بڑے ہیں سب کے پاس بڑے ہیں آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں بہت سے ایک جماعت والے بلتے ہیں بھائے ہم سنئے تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے تو بتائیں اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے کیونکہ پھر ہمارے بڑے ہیں سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لیں چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہوں خط سیدھی سی بات تو بھائے بڑوں کا نہیں کرتے پہ چلی دلیل کی بات کریں دلیل تو نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے بحث تو بہت ہو سکتی ہے زد تو بہت ہو سکتی ہے لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے پھر پہلے خائدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں اپنے الٹھے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی اور اس پر کمر ہوتی ہے دوسرے خائدے میں الٹھے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے اس کو تورک بولتے کر دیے یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خائدے میں سیدھا بیٹھتے پیر کے اوپر کمر رکھتے دوسرے خائدے میں آپ تورک کرتے مطلعہ الٹھے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹھے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے ہیں یہاں عورتوں کو دے دیا بھولے تم تورک کرو مرد نہیں کریں گے مردوں کا نہیں عورتوں کے لیے بھی وہ ہے مردوں کے لیے بھی ہے اس لیے میں نے کہا کہ عورتوں کے مرد بہت زیادہ خریب سنت کے بریزت مردوں کی نماز کے ہمارے محول میں تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریبا نماز سنت ہے اگر انہیں کہا کہ